اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں صحافتی بدھیانتی کیسے ہوتی ہے اور منافقت کیسے ہوتی ہے یہ جو جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں بھی دھوہ رہا تھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تو یہی اصل میں صحافتی بدھیانتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا اس وقت جب نواز شریف کی انیلیکشن میں گئے تھے تو نواز شریف کے پاس نہیں تھا نشان شیر کا نشان نہیں تھا کون سے اس کے جو میمبر تھے انس کے جو ہے وہ کاغذات چھینے گئے تھے کوئی تھا کون سے نواز شریف کے میمبر تھے جن سے جو ہے پریس کانسفر کروائی گئی نہیں کہ ہم نولنک سے لاتل کی اکتہار کرتے ہیں کون سے جو غائب کیے گئے تھے وہ دو تو پتہ ہیں کوئی کون سے ان کا لیڈر جو جیل میں تھا جو الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ اپنی بدھیانتی پہ کیا تھا اپنے کرپشن کے کیس تھے اس پہ کیا تھا وہ کس کے عدد کے کیس اور کس کے گھر کے کیس اٹھائے گئے تھے کس پہ لگایا گئے تھے اس کے الزام وہ پتہ ہیں کیا مریم کا کسی کو پتہ نہیں اس کا کیا کردار رہا ہے وہ قطر میں کیا کرتی رہی ہے قطری شہزادوں کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے وہ اس کے بچے کتنے ہیں اور اس کی جو بیٹی چھپائی گئی تھی وہ کیسے نکلی ہے وہ کہاں سے آئی شابہ شریف نے کتنی شادیاں کی ہیں کس کس افسر کی بیوی کو زبرزی طلاق دلوا کے اس نے شادیاں کی ہیں اور ایک ان کے ورد جو ان کے خاندان کی وہ ابھی تک روتی پھر رہی ہے اسے انصاف ملائے کسی نے کیس لیا وہ اس کا کسی کا کیس نے لیا وہ رو رو کے سڑکوں پہ اس کا کیس کسی نے لیا کسی کو سزا آئی نہیں آئی کیوں نہیں آئی کون سے صاحب ہی تھی جس پہ عمران خان نے کروایا تھا کچھ کون سے صاحب ہی اس وقت شہید ہوئے تھے جن کو عمران خان نے کروایا تھا کون سے سوشل میڈیا بند تھی اس وقت جب عمران خان تھا کون سے چینل بند تھی کون سے چینل پہ نواز شریف پہ نام پہ پابندی تھی اس کی تقریف پہ پاس Meembrات جہے کہ من سیکς جنیل پر یہ یک نہیں بتائیں کون سی جگہ دی جہاں پہ تو نواز شریف پہ پاپ دی تھی جلسہ کرنے heißنا کون سی نواز شریف کے میمبر تیجہ جلسہ نہیں کرسکتی نواز شریف کے یا جینا پیپل پارٹی کے میمبر طرف زیرت نواز شریف نہیں کرسکتے تھے اپنا بیانیں نہیں بتا سکتے تھے اپنا منشور نہیں بتا سکتے کہاں پہ تھی Tucker or meeting بے پولیس آتی تھی تو بتائیں ایک چیز تو بتائیں نا کتنی کرپشن ہو سی اس پاکت اب بتائیں کون سی کرپشن ہوئی عمران خان کی کتنے توفے لی انہوں نے غیر کانونی گاڑیاں لی انہوں نے نواز شریف نے لی مریم نے کس بودے پہ تھی اس نے لی زردائی صاحب نے کون سی گاڑیاں لی برد پروف گاڑیاں جو غیر کانونی تھی کتنے کتنے ہار لیے وہ ریکارڈ نکالے نا کس کو سزا ہوئی ہے انہوں نے غیر کانونی لی اس نے تو پیسوں پہ لی اپنا اپنی چیز تھی ان دونوں پہ میاں بیوی بھی ڈال دیا ایک پہ ہار ایک پہ گھڑی شرم کا مقام ہے یہ بدیانتی یہ منافقت صحافتی منافقت یہی ہوتی ہے بدیانتی یہی ہوتی ہے یہ آگے اور زور آئے گا دیکھنا ابھی چینلز پہ آئے گا یہی ہوتی ہے صحافتی بنزاد جس سے کہتے ہیں نا زرد صحافت یلو جنرلزم یہ ہوتی ہے وہ کس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں ہر معاملے کو ہر معاملے سے جو ہیں وہ گند نکالتے ہیں اس طرح کے ساتھ بھی بہت سارے ہیں لونڈی لپاڑے ہیں کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے یہ اس طرح کے اب دیکھیں نا ہم ان میر پہ کس طرح الزام لگا رہے ہیں رانہ سنوالہ اسے گالیاں دینے پہ آ گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس طرح کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ یہ وہ تھا کہاں پہ کس کی گھروں میں گھرے دے کس کے گھر گرائے دے کس کے بچوں کو گرفتار کیا تھا کس کی ماں بہنوں کو گرفتار کیا تھا کس نے دھمکیاں دیتی ریپ کی بتائیں نا انہوں جو کیا ہے نا یہ بھوکتیں گے ان کو پتا ہے ہم بھوکتیں گے آگے اور یہ سارے بھاگ جائیں گے جس طرح اکیتان علی امین گھنڈاپور کے تیرہ کیا ہوگا کال یہ سارے بھاگ جائیں گے دوبائی کوئی لینڈن کوئی کہیں کوئی افریقہ کوئی کہیں جائے گا کوئی امریکہ چلا جائے گا یہ حالات ہوں گے ان کے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ایک چیز یاد رکھنا یہ میڈیا پہ بھی چلے گا یہ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا اس وقت بھی تو کیا فرق ہے یہ ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ہو شیئر روکی دیگا اور اگر چینل پر ہیں تو بلیس چینل کو سبسکرائی پیارے شکریہ اللہ حافظ